اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاور پلانٹ کے اندر تین بنیادی اور اہم ٹاپک کون سے ہوتے ہیں جو ہمیں جاننا بہت ہی ضروریت ہے کسی بھی پاور پلانٹ بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارا سنکرنائزیشن یا پراللی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ سنکنگ کیا ہوتی ہے یا پراللنگ کیا ہوتی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم یہ ٹاپک دیکھیں گے اور ابلی دو ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ سکشنس کہتے ہیں یا رنگ مینڈ یونٹس کہتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سنکرنائزیشن اور پرالل میں نے یہاں پی ایک سنکل نائن ڈائیگرام بنا کے رکھی ہے اس میں میں نے تین جنریٹر ڈالیوں ہیں اور ہر جنریٹر کی جو سنکرنائزیشن کیا ہمیں ضرورت کی پڑتے ہیں یا پرالل کیا ہمیں ضرورت کی پڑتے ہیں اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا موسیقا ہمارا ایک جنریٹر ہے وہ جی ساتھ سو پتیس کلو وارٹ یہ ہمارا سٹیپ اپ ٹرسفارمر ہے اس کے آگے سوچ کیا رہتا ہے پھر سٹیپ ڈاؤن ٹرسفارمر رہتے ہیں وہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے آج ہم صرف دیکھیں گے سنک پینٹس کیا ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فر ایک زیمپل ہمارے پاس جو فیکٹری کے اندر لوڈ ہے وہ فیلائل پت پہنچ سو کلو وارٹ یعنی پانچ سو یا پانچ سو سے کم لوڈ ہے تو اس صورت میں ہمیں ایک جنریٹر چلانے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک جنریٹر کی کیسٹی ساتھ سو پچیس کلو وارٹ ہے تو ہمیں جو ہے نا وہ ایک ہی جنریٹر چلانے ہے ابھی میں اس جنریٹر کو چلا دیتا ہوں اس کے بعد اس کا بریکر جو کلوز کرتا ہوں بریکر کلوز ہوا تو یہ ہمارا جو سنگ پینل کی جو بس باہر ہے وہ انرجائز ہو جائے گی یہ بلکہ اسی طرح جیسے سوچ گیر کی بس باہر ہوتی ہے سنگ پینل ایک الگ روم ہوتا ہے پاور سٹیشن میں جس طرح سوچ گیر روم ہوتا ہے اسی طرح ایک سنگ پینل روم بھی ہوتا ہے یا آپ اس کو پراللنگ یا روم بھی کہہ سکتے ہیں ابھی ہمارا لوڈ ہے وہ سب کو کنیٹ کرتے ہیں اس پر اکر کبھی کلوز کرتا ہوں ٹرسور مرکے اور ٹرسور مرکے بھی ہمارا انرجائز ہو گیا ابھی یہاں پہ دیکھیں ہمارے والٹیک جنریٹر ہو رہا ہے جنریٹر نمبر ون سے اور یہ سنگ پینل کی بس باہر میں آگا یہ کمن بس باہر ہے یہ دیکھیں یہاں تک آ رہے ہیں یہ والٹیج یہ جو جنریٹر نمبر ٹو ایس کے بریکر تک آ رہے ہیں لیکن بریکر بند ہے ایسی طرح جنریٹر نمبر ٹری تک بھی آ رہے ہیں لیکن جنریٹر بند ہے کیوں ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے یا ہمارا جو آٹومیشن سسٹم ہے اس میں ڈیوائس ہوتی ہیں وہ جو ایک ریلے ہوتی ہے وہ اگر دیکھتی ہے یہاں پہ ہمارا لوڈ پوائنٹ سو کلو وات ہے تو وہ یہ کی جنریٹر کو سٹارٹ کریں ہم اگر ہم نے آٹو پہ کیا ہوئے سنگ پینل روم کو تو ریلے جو ہے ابھی ہمارا جو جنریٹر ہے ساتھ سو پچیس کلو وات کا ہے تو اس کے جو پانچ سو کلو وات ہے وہ تقریبا اس کے سیونٹیس یہ سیونٹی پرسنٹ اتنے بن جاتے ہیں اس کے اگزیکٹلی میں نے بھی کل کلیر نہیں کیا تو یہ ہماری جو ڈیوائس ہے وہ پانچ سو کلو وات کے سیٹ ہے یعنی پانچ سو کلو وات سے کم لوڈ ہوگا تو یہ ڈیوائس ایک ہی جنریٹر کو سٹارٹ کریں فار اگزامپل ہمارا لوڈ یہاں پہ بڑھ جاتا ہے آگے فیکٹری کے اندر جو ہمارا لوڈ ہے وہ ہو جاتا ہے جی آٹھ سو کلو وات ابھی ہمارا جو فیکٹری کے اندر لوڈ ہے وہ آٹھ سو کلو وات ہو گیا تو ہمارے جنریٹر ہے وہ ساتھ سو پچیس کلو وات ہے اس صورت میں ہمارا جنریٹر جو ہے اگر وہ ہم نے مینول پر کیا ہوئے اور ہمارا جو آگے سے لوڈ ہے وہ جو آٹھ سو کلو وات کا ہو چکے اس صورت میں یہ جنریٹر بڑھ جائے گئے اگر ہمارا جو یہ سنگ پینل سسٹم ہے روم ہے وہ آٹومیٹک سسٹم پہ ہے اور یہ جب بھی پائنچ سو کلو وارٹ سے تھوڑا بھی اوپر یعنی پانچ سو ایک پائنچ سو دو کلو وارٹ ہوگا تو یہ جو ہماری جو ریلے ہوں گے سنگ پینل کے اندر وہ جو ہمارا دوسرے دو جنرےٹروں میں سے ایک جنرےٹ کو سٹارٹ کر دے گی جو بھی اس کی جو بھی ہمارا جنرےٹر نمبر ٹو پہ ہوگا وہ یہ ریلے اس کو سٹارٹ کر دے گی تو اب یہ ہمارا جو لوڈ آٹھ سو کلو وارٹ وہ ایک جنرےٹر سے زیادہ ہے تو اس صورت میں ہمیں دوسرا جنرےٹر بھی سٹارٹ کرنے پڑے ہوگئے اب یہ جنرےٹر تو ہمارا سٹارٹ ہو گیا لیکن ہمیں اس کے ساتھ ملانے کے لیے کیوں اس کے الگ تین فیز ہیں اس کے الگ تین فیز ہیں لیکن اس کو ہم ہمارے ساتھ جو اس بس بار ہے یہ جو سنگ پینل کی بس بار ہے اس کے ساتھ اس جنرےٹر کو کنیٹ کرنے کے لیے ہمیں سیم والٹیج کرنے سیم فرکنسی کرنی ہے پاور فکٹر سیم ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو جو پہلے سے جنرےٹر سٹارٹ ہے اس کے ساتھ دوسرے جنرےٹر کو کریں گے مثلا والٹیج اوپر نیچے ہیں یہ فرکنسی سیم نہیں ہے تو یہ دوسرے جنرےٹر کو بھی ٹرپ کر دے گا یعنی اگر ہماری فرکنسی اس جنرےٹر کو فرکنسی سے میچ نہیں کر رہی جب ہم اس کو کنیکٹ کریں گے تو یہ اس ٹینڈرےٹر کو بھی نیچے لے جائے گا بیٹھ جائے گا ہماری جو جو پاور پلانڈر کو بلیک آوٹ پہ چلا جائے گا تو جو آج کل جو جو نئے سنگ پینل آ رہے ہیں وہ آٹومیٹک ریلے کے ساتھ آ رہے ہیں جب ہم یہ جنرےٹر کو سٹیٹ کریں گے تو وہ ریلے جو ہے اس جنرےٹر کے والٹیج اور فرکنسی کو نوٹ کریں گے اور بس بار کے والٹیج فرکنسی پاور فیکٹر کو نوٹ کریں گے جب یہ دونوں میچ ہو جائیں گے اگر میچ نہیں ہو رہے تو وہ ریلے کے جنرےٹر وہ ریلے جو ہے وہ اس جنرےٹر کی سپیڈ کو زیادہ یہ کم کرے گی آہ یعنی والٹیج کو میچ کرنے کے لیے فرکنسی کو میچ کرنے کے لیے جب یہ دونوں میچ ہو جائیں گے تو جو ریلے ہے وہ اس بریکر کو سگنل دے گی اور یہ بریکر جائے ہے وہ کلوز ہو جائے گے اب یہاں پہ 300 سی ورٹ یہ جو رڈ بھی 300 سی ورٹ لیکن یہ پیرلیل میں کنیکٹ ہو چکے ہیں یہ دونوں جنرےٹر اب بس بار کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں اس میں ہمارا کیا بڑے والٹیج سیم رہیں گے ثری ایٹی ورٹ ٹرکنسی سیم رہے گی سکسٹی آٹس ہے یا فیٹھے یہ ففٹی آٹس ہے ٹرکنسی بھی سیم رہے گی پاور فیکٹر کا بھی سیم رہے گا لیکن جو ہماری جو بڑھے گی اس میں ہماری پاور کیپسٹی بڑھے گی ساث اپٹیس اور ساث اپٹیس یا تکریبا چودہ سو پچاس کیلو وارٹ ہو چکی ہے میری کی پیسٹی یعنی جب دو جنرےٹر چلے تو ہمارے پاس جو پاور کے بسٹی ہے وہ چودہ سو پچاس کلو وارٹ ہو چکی ہے ایک ہی چیز اس میں بڑی ہے کہ کلو وارٹ ہمارے پاس جو کلو وارٹ بڑے ہیں جو پاور کے بسٹی ہے وہ جنریٹر کی بڑھ چکی ہے یہ بس بار ابھی یہ دو جنریٹر جائیں وہ تقریباً تیرہ سو کلو وارٹ تک لوڈ اٹھا سکتے ہیں یہ ساتھ سو پچیس ہم اس کو ایک دم زیادہ زیادہ ٹائم کے لیے نہیں ڈا سکتے کیونکہ اس صورت میں جو جنریٹر آئل ہے وہ ہیٹ اپ پہ چلا جاتا ہے یعنی وہ سو سلسیت سے اوپر اس کا جو ٹمپریچر چلا جاتا ہے تو اس صورت میں جنریٹر جو آئل وغیرہ لیگ کرنا شروع کر دیا اور پرابلم آ سکتے ہیں اس لیے ہم جو میکسیمم جنریٹر کے جو کلو وارٹ سو چھے سو تک کرتے ہیں یعنی جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو ہم چھے سو چھے سو پچیس چھے سو تیس کلو وارٹ تک لے کے جا سکتے ہیں لیکن جب گرمیاں کا موسم ہوتا ہم میکسیمم اس کو پہنچ سو کلو وارٹ تک ایک جنریٹر کو چلاتے ہیں ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آپ اس کو ساتھ سو کلو وارٹ تک بھی چلا سکتے ہیں کوئی پرابلم لیکن زیادہ ٹائم کے لیے آپ ایک جنریٹر کو مانچ سو یا چھے سو کلو وارٹ سے زیادہ نہیں چلا سکتے ہیں اب ہمارے پاس دو جنریٹر چل رہے ہیں تو ہماری جو کوئی ٹوٹل کا بسٹی ہے وہ چودہ سو پچاس کلو وارٹ ہو گئی اور ہمارا یہاں پہ لوڈ کتنا ہے آٹھ سو کلو وارٹ اگر یہ لوڈ ہمارا ایک میگا وارٹ بھی ہو جاتے ہیں یہ اگر ہمارا پاس یہ لوڈ جو ہے نا ایک میگا وارٹ بھی ہو سکتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں کیونکہ ہمارے دو جنریٹر چل رہے ہیں اور دونوں کی پاور کیپیسٹری کو ملا کے ہمارے پاس one point 45 ہمارے پاس one point 45 میگا وارٹ پاور جنریٹ ہو رہی ہے تو ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے جی ایک میگا وارٹ تو کوئی پرابلم نہیں ہمانے دو جنریٹر چلا سکتے ہیں مثلا یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جی 1.5 میگا وات ہو جاتا ہے یہ 1500 کلو وات ڈیمانڈ ہو جاتی ہے اب ہماری ڈیمانڈ 1.5 یہ 1500 کلو وات ہو جاتی ہے اس صورت میں کیا ہوگا پھر یہ دونوں کی پاور ابھی 1.45 ہے تو ہماری ڈیمانڈ جنرٹر سے بڑھ رہی ہے تو اس صورت میں ہمیں جو ہے تیسرا جنرٹر ٹی چلانا ہوگا جنرٹر کوئن کر دیتا ہوں اس کے بریکر جب فروکینسی اور والٹیج برابار ہو جائیں گے تو یہ بریکر جائے آن ہو جائے گا اب ہمارے پاس تین جنرٹر چاہ رہے ہیں تو ہماری ٹوٹل پاور کتنی جنرٹر ہو رہی ہے یہ تقریباً ہو رہی ہے ہے ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ فائیو ہے اور جنرٹر ہماری ٹو پوائنٹ ون ہے تو اسی طرح ہماری اگر ڈیمانڈ بڑھتے جا رہی ہے تو ہم جو ہیں وہ اور جنرٹر کے ساتھ لگا کے پیرلل میں کرتے جائیں گے تو ہمارے والٹیج ٹری ایٹی رہیں گے والٹیج ٹری ایٹی رہیں گے لیکن ہماری جو جو کبیسٹری ہے وہ اس پاس باہر پہ وہ بڑھتی جائے گی امید کرتا ہوں یہ ٹاپک کیا سمجھا گیا ہوگا ایک بار پھر میں بتاتا ہوں ایک جنرٹر ہمارے پاس سات سو پچیس کلو وات کا ہے جب ہمیں اس کو آن کریں گے تو ہمارا جو آگے سے پاور ڈیمانڈ ہے وہ پانچ سو کلو وات تک ہے تو ہمیں ایک جنرٹر چلائیں گے اگر ہماری جو پاور آگے سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے آٹھ سو کلو وات نو سو کلو وات ہو رہی ہے تو اس صورت میں ہمیں ایک اور جنرٹر چلا کے اس بس بار کے ساتھ پرالل میں کرنا ہے اس جنرٹر ان دونوں جنرٹر کو آپ اس میں پرالل کرنا ہے ہمارے والٹیج ٹری ایٹی رہیں گے فرکنسی وہی رہے گی لیکن ہماری جو پاور کبیسٹری ہے وہ بڑھ جائے گی یعنی سات سو پچیس سات سو پچیس چودہ سو پچاس کلو وات ہو جائے گی یعنی 1.5 مگا وات ہو جائے گی اگر اسی طرح ہماری جو ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی رہی تو ہم اور جنرٹر سٹارٹ کر کے اس کو پرالل کر کے سنک کر رہے تو اس پس بار کے ساتھ لگا کے جائیں گے تو ہمارے جو پاور سسٹم ہے اس میں کوئی پراللوم نہیں ہے تو اس طرح جو جو سنک پینل کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے جو پاور ہے وہ ہوتا کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ نو سو یہ اٹھ سو کلو وات ہے اٹھ سو کلو وات ہے تو اب ہمارے پاس دو جنرٹر چل رہے ہیں جی دو جنرٹر چل رہے ہیں تو ہم نے جو جنرٹر کو ریسٹ بھی دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے ریسٹ دینے کے لیے کیا کرنا ہے اس جنرٹر کو سٹارٹ کرنا ہے ان دونوں میں سے ایک جنرٹر ونفاق جمبر جنرٹر ون کو ریسٹ دینی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جنرٹر نومر تھری سٹارٹ کرنا ہے سنک کرنا ہے بس بار کے ساتھ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ سٹارٹ ہو گیا سنک ہو گیا کنیکٹ ہو گیا اس کے بعد جنرٹر نومر ون پہ آنگے پہلے اس کے جو بریکر ہے اس کو اس کو اپن کریں گے آف کریں گے جنرٹر ہمارا آف ہو گیا ہمارا جو لوڈ ہے وہ ان دو جنرٹر پہ آج آٹسو کلو وارڈ نمار لوڈ ہے وہ دو جنرٹر نمبر ٹو اور جنرٹر نمبر تھری پہ ہو گیا اور یہ جو ہمارا جنرٹر نمبر ون ہے وہ رسٹ پہ چلا گیا اس کو ہم بند کر دیں گے اگر مینٹینس کرنی ہے تو مینٹینس کریں گے ہمیں شیڈیل رسٹ ہے وہ اس کو کرویں گے اسی طرح پھر جنرٹر نمبر ٹو کو رسٹ دینی ہے تو ہم کیا کریں گے جنرٹر نمبر ون کو سٹارٹ کریں گے اس کو کنیکٹ کریں گے جب یہ پرالل میں ہو جائیں گے تینہوں جنرٹر اس کے بعد جو ہے وہ جنرٹر نمبر ٹو کو آہ کے بریکار پہ آپن کریں گے آپ کریں گے جنرٹر کو بند کر دیں گے جب ہمارا اسی طرح ہمارا جنرٹر نمبر ٹو وہ رسٹ پہ چلیں گے ہے آج کے لئے اس ٹاپک میں اتنی اگلے ٹاپک میں ہم جا کر انشاءاللت پڑھیں گے جی سکٹر سیکشن اور اس کے بعد جو رمی یونٹس ابھی کے لئے اتنی جو دیجئے اللہ ہمیں فیس